السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آج انشاءاللہ عز و جل ہماری سورہ فاتحہ کی آخری آیت آیت نمبر ساتھ ہے تو آئیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور آخری آیت کی تفسیر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے اییاک نعبد و اییاک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا سراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب کیا گیا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے یعنی ان دو لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا آمین الہی ہماری دعا قبول فرما سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہوتا ہے نماز میں ہوں تو پست آواز میں نماز کے باہر ہوں تو جیسے آپ کی مرضی ہے اب یہاں پہ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ کا تعلق پچھلی آیت سے چند طرح سے ہے پہلا یہ کہ پچھلی آیت میں سراط مستقین کا پتہ بتایا گیا تھا اور پوری چیز کا پورا پتہ تب ہی لگتا ہے جبکہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہو اور اس کی زد بھی معلوم ہو اور کیونکہ چیز کی پہچان یا چیزوں کی پہچان اس کی زد سے ہوتی ہے تُوْرَفُ الْأَشْيَاؤُ بِعَزْدَادِهَا کہ چیزوں کو اس کی زد سے پہچانا جاتا ہے تو پہلی آیت میں سراط مستقین کی علامت بتائی گئی اور اس میں ٹیڑے راستے کا پتہ دیا گیا ہے تاکہ ان میں تمیز ہو جائے دوسرا یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی اور اب غزب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہوتا ہے اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے یا یوں کہلیں کہ ایمان کے دو بازو ہیں ایک خوف اور ایک امید جس طرح پرندہ دو بازووں کے بغیر نہیں اڑ سکتا اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو تیہ نہیں کر سکتا ان دونوں میں برابری چاہیے تیسرا یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اس آیت میں انہی لوگوں کا اور اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی یعنی انعام والے لوگ کون ہیں اور اس کے علاوہ جو خدا کے غزب یعنی بدعملی اور دلالت وغیرہ یعنی گمراہی اور بدعتقادی سے بچھتے ہوں تو یہ جو ہے انعام یافتہ لوگ ہیں اب اس کے بعد یہ تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ جو گمراہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غزب کیا گیا ہے اور جو گمراہ ہوئے وہ کون لوگ ہیں تو ان لوگوں کا راستہ بھی بتا دیا گیا اب یہاں پہ دو طبقوں کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ میں ایک یہود کا اور دوسرے نصارہ یعنی عیسائیوں کا ایک یہودیوں کا اور دوسرا عیسائیوں کا تو یہاں پہ ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے اور اس کا نمبر ہے دو ہزار نو سو چون یہود جو ہے یہ غیر المغدوب علیہم غیر المغدوب علیہم سے مراد یہ یہود ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غزب ہوا اور الدعالین جو سیدھے راستے سے بٹک گئے اس سے مراد عیسائی ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے جو ہے ان دو طبقوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد مغدوب اور الدعالین کا مانا بیان کریں گے یہ جو دو طبقیں ہیں ان دو طبقوں کے درمیان رہنے کو اسلام کہتے ہیں اسلام جو ہے یہ رائے اعتدال ہے اسلام دین اعتدال ہے اور یہ جو دونوں طبقیں ہیں یہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے افرات و تفرید کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے ایک طبقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ان کے کردار کے حوالے سے الزام لگایا کہ ان کا یہ جو بچہ ہے یہ ناجائز ہے یعنی یہودیوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ناجائز اولاد ہیں اور جبکہ عیسائیوں نے کہا کہ ان کا باپ تو کوئی ہے نہیں لہٰذا ان کا باپ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک خدا ہے یعنی یہ خدا کا بیٹا ہے اب ان دونوں میں افراد اور تفرید ہے یہ دونوں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں درمیانی راستہ کیا ہے درمیانی راستہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو ناجائز اولاد ہیں اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو یہ دونوں عقیدوں کا رد ہو گیا یہودیوں کا بھی رد ہو گیا اور عیسائیوں کا بھی رد ہو گیا تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور جو ہے وہ اپنی ماں کی جائز اولاد ہیں تو یہ ہمیں قرآن سے ہمیں ملتا ہے تو یہ رائے اعتدال ہے جو بغیر باب کے پیدا ہوئے اور دوسری چیز یہودیوں کا یہ تھا کہ کوئی چیز بھی ناپاک ہو جائے تو اس کو جلا دیا کرتے تھے اگر جسم ناپاک ہو جائے تو اس کو کٹ دیا کرتے تھے اور عیسائیوں کے نزدیک پاکی پلیتی کا کوئی بھی تصور نہیں تھا لیکن اسلام درمیانی راستہ ہے راہ اعتدال ہے اسلام نے بتایا کہ پاکی پلیتی کا تصور بھی موجود ہے لیکن جلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو اس کو پانی کے ساتھ پاک کیا کرتے ہیں پانی کے ساتھ اس کو صاف کر لیا کرتے ہیں اسی طرح تیسری چیز نور الانوار کے حاشے میں ملاجیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اسلام اعتدال پر ہے اسلام راہ اعتدال پر ہے یا اسلام دین اعتدال ہے ایسی ہی اہل سنت و جماعت جو ہے وہ خارجیوں اور رافزیوں کے درمیان اعتدال پر ہے اسی طرح اہل سنت و جماعت جبریوں اور قدریوں کے درمیان راہ اعتدال پر ہے اب یہ جو خوارج ہیں یا خارجی ہیں یہ یا جو روافظ ہیں یا رافزی ہیں یہ یہ بھی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یہ دونوں اسی طرح انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں جس طرح یہودی اور عیسائی جو ہے وہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے خوارج تو وہ ہیں جو احدیث کے منکر ہیں جو احدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور روافظ وہ ہیں جو احدیث گڑھ لیتے ہیں یعنی دونوں انتہا پر ہیں اور اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو نہ تو احدیث کے منکر ہیں اور نہ ہی احدیث گڑھتے ہیں یعنی خوارج کا بھی رد کرتے ہیں روافظ کا بھی رد کرتے ہیں ان کے درمیان میں ہیں اور اسی طرح خوارج جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے ہیں اب ان کی انتہا یہ ہے جبکہ روافظ کی انتہا یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں لیکن بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں پہلا خلیفہ مانتے ہیں لیکن اہل سنت و جماعت ان دونوں کے درمیان اور درمیانی راستہ حق پر ہوتا ہے سرات مستقیم یہی ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کو دیکھیں گے کہ وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ برحق بھی تسلیم کرتے ہیں تو اس سے خوارج کا رد ہو گیا اور اسی طرح آپ جو ہے اہل سنت و جماعت خلیفہ بلا فصل بھی نہیں مانتے بلکہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں تو اس طرح روافظ کا بھی رد ہو گیا تو اہل سنت و جماعت وہ ہے جو بالکل درمیان میں ہے سرات مستقیم پہ ہے تو یہ ہیں اہل سنت و جماعت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نحج البلاغہ میں موجود ہے خطبہ نمبر ایک سستائیس اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ کے دیکھ لیں آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ مجھ سے زیادہ نفرت کرے گا اور ایک گروہ حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا اور یہ دونوں جو ہے وہ گمراہ ہیں اور ایک گروہ درمیان میں ہوگا اور وہی حق پر ہوگا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ثابت قدم رہو ان کے ساتھ چمٹ کر رہو تو پتہ چلا یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ جو درمیانی گروہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے غیر المغضوب علیہم والدعالین میں سب سے پہلے غزب کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا غزب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا جوش میں آنا انتقام کے ارادے سے دل دل کے خون کا جوش میں آنا یہ اراغب اسفہانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اب یہاں پہ عزرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی پھر چند نصیتوں کے بعد آپ نے فرمایا سنو بے شک غزب ابن آدم کے قلب میں ایک انگارہ ہے یہ جو غزب ہے یہ انگارہ ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں پس جس شخص کو ایسی کیفیت محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زمین سے چھپک جائے تو اس سے جو ہے وہ بندے کا غزب یا غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے انتقام کا جو دل میں جوش پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب غزب غزب کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف منصوب ہوگا اللہ تعالی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی تو یہاں پہ صرف انتقام مراد ہوگا صرف انتقام مراد ہوگا اور قرآن مجید میں ہے وباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غزب کے ساتھ لوٹے ایک اور جگہ پہ اللہ نے بلکہ اسی سورہ فاتحہ میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پہ غزب کیا گیا تو یہاں علامہ الشریف اور جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل کے خون کے جوش کی وجہ سے انسان کی جو حالت تبدیل ہو جاتی ہے متغیر ہو جاتی ہے اس کو غزب کہتے ہیں اور اسی طرح الافریقی المصری علامہ ابن منظور الافریقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السان العرب میں فرماتے ہیں کہ مخلوق کے غزب کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی چیز داخل ہو جائے اور بعض غزب قابل تعریف ہوتے ہیں اور بعض غزب لائک مضمت ہوتے ہیں جو غزب قابل تعریف ہے وہ یہ غزب ہے کہ جو دین کی وجہ سے ہو جو اللہ کی وجہ سے ہو رسول کی وجہ سے ہو یعنی کسی بندے سے اس وجہ سے غصہ ہونا یا اس پہ غزب آ جانا کہ وہ دین کو ترک کرتا ہے یا اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور جو غزب لائک مضمت ہے یہ وہ غزب ہے جو کسی نحق بات پر ہو اور رہا اللہ تعالیٰ کا غزب تو وہ نافرمانوں کے انکار کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نافرمانی کی سزا دیتا ہے اور حدیث میں غزب کے لفظ کا بہت زیادہ ذکر ہے اور اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمانی پر نراز ہونا اور اس سے اعراض کرنا اور اس کو سزا دینا اب غزب کے متعلق چند احدیث آپ سماعت فرما لیں تاکہ اگر کسی کو غزب آتا ہے غصہ آتا ہے تو وہ اس سے بجنے کی کوشش کریں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے سو وہ انکار کرے اور وہ مرد رات بر اپنی بیوی پر غیز و غزب میں گزارے تو اس کی بیوی پر صبح تک فرشتے لانت بیجتے رہتے ہیں تو عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے عورتیں اس بارے میں غور فرمائیں حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غزب میں آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے اگر اس کا غزب دور ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ لیٹ جائے اس صورت میں بھی غصے کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے حضرت عطیہ بن سعید القرزی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شخص غزب شیطان کے اثر سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے پس جب تم میں سے کوئی شخص غزب میں آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے پانی کی وجہ سے یا پانی لگنے کی وجہ سے جسم ٹھنڈا ہو جائے گا غصہ رفع ہو جائے گا دور ہو جائے گا اسی طرح چوتھی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ رو بیان کرتے ہیں ایک مرد نے نبی کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مجھے وسیعت کیجئے آپ نے فرمایا تم کسی پر غزب نہ کرو یعنی کسی پر غصہ نہ کرو اس نے بار بار پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا غزب نہ کرو غزب نہ کرو پانچویں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو بعض لوگ دیر سے غزب میں آتے ہیں اور جلدی ان کا غزب دور ہو جاتا ہے اور بعض لوگ جلدی غزب میں آتے ہیں اور جلدی غزب دور ہو جاتا ہے پاس یہ اس کے عوض ہے اور سنو اور ان میں سے بعض جلدی غزب میں آتے ہیں اور دیر سے ان کا غزب دور ہوتا ہے اور سنو ان میں سے بہترین وہ ہے جو دیر سے غزب میں آئے اور جلدی اس کا غزب دور ہو جائے یعنی اسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی غصہ اتر جائے وہ بہترین ہے اور سنو ان میں بدترین وہ ہے جو جلدی غصے میں آ جائے یا جلدی غضب میں آ جائے اور دیر سے اس کا غضب دور ہو اس حدیث پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم بدترین میں سے ہیں یا بہترین میں سے ہیں چھٹی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تعلیم دو اور آسانی کرو اور مشکل میں نہ ڈالو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے ساتھویں حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص پہلوان نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے گرا دے پہلوان وہ شخص ہے جو غضب کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے یعنی اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو قابو میں رکھ لے آٹھویں حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے تو پتہ چلا دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے حضرت ابو بکر صدیق بلکہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا حدیث نمبر نو جب تم غضب میں ہو یا غصے میں ہو تو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو کیونکہ غصے کی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان جب فیصلہ کرو گے تو غلط کر دو گے اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم غضب میں ہو تو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو دسویں حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آئے اور میں نے گھر میں ایسا پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غضب سے متغیر ہو گیا آپ نے پردے کو پکڑ کر پھار دیا پھر فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابت کرتے ہیں یعنی جو تخلیق کے ساتھ مشابت کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اب غضب کی آفات اور نقصانات کیا ہیں تو بندے کا غضب الرحمن الرحیم جو اللہ تعالی ہے اس کے غضب کو لاتا ہے اور شیطان شیطان الرجیم اس کو رازی کرتا ہے یعنی بندے کا غصہ یا بندے کا غضب یہ اللہ کو نراز کرتا ہے اور شیطان کو رازی کرتا ہے غضب کے وقت سبر کرنا دشمن کے خلاف جہاد کرنا سے زیادہ مشکل ہے غضب کے سبب سے رشتداروں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور آپس میں جگڑے ہوتے ہیں غضب کے سبب سے کینا اور حسد پیدا ہوتا ہے اور غضب اکل اور دین کا نقصان ہے غضب کی وجہ سے کتنی مرتبہ انسان نادم ہوتا ہے اور عذر تلاش کرتا ہے اور کبھی وقت گزرنے کے بعد نادم ہو جاتا ہے غضب کی وجہ سے کتنی مرتبہ جو ہے وہ انسان نصیت اور عبرت سے فائدہ نہیں اٹھاتا غضب کی تاثیر سے بعض اوقات آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کان بیرے ہو جاتے ہیں زبان گونگی ہو جاتی ہے اور انسان آجز ہو جاتا ہے غضب کی وجہ سے لوگ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں اب ادعا لین کا مانا دعالین کے لغوی اور عرفی مانا کیا ہیں تو یاد رکھیں علامہ ابو القاسم محمد الراغب اسفہانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادلال کا مانا ہے طریق مستقین یعنی سیدھے راستے سے انحراف کرنا یا سیدھے راستے کی زد اور ادلال کی جو زد ہے وہ ہے الہدایہ یعنی سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فمن احتدہ فانما یحتدی لنفسی ومن اضل فانما یدل علیہ سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس نے اپنا ہی فائدے کیلئے ہدایت کو اختیار کیا اور جس نے گمرائی کو اختیار کیا تو وہ گمرائی سے ہی اپنا نقصان کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سیدھے راستے سے جو انحراف بھی ہو خواہ وہ جان بوجھ کر ہو یا بول کر ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کم ہو یا زیادہ ہو وہ دلال ہے یعنی سیدھے راستے سے ہٹ کر ہے کیونکہ سیدھے راستے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اس پر چلنا بہت دشوار اور بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا فستکم کما امیرتا اے رسول مکرم سو آپ اس طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور روایت میں ہے کہ بعض صالحین نے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی پس پوچھائی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا مجھے سورہ حود اور ان جیسی صورت نے یا صورتوں نے بوڑا کر دیا ہے پس وہ کون سی صورتیں ہیں جس نے آپ کو بوڑا کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فستکم کما امیرتا اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقیمو ولن تحسو سرات مستقیم پر مکمل قائم رہو اور تم ہرگز نہ کر سکوگے یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ سرات مستقیم پر چلنا نہایت دشوار اور مشکل طریقہ ہے لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو سرات مستقیم پر سمجھے جو یہودیوں سے بجھ کے چل رہا ہے جو عیسائیوں سے بجھ کے چل رہا ہے جو خوارج سے بجھ کے چل رہا ہے جو رافزیوں سے بجھ کے چل رہا ہے جو گمراہ فرقوں سے بجھ کے چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو سرات مستقیم پر ہی سمجھے اب چلتے ہیں اس صورت یہ جو صورت مکمل ہو گئی ہے اس کو ایک دفعہ سرسری نظر سے دیکھتے ہیں صورت کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہ واجب الوجود ہونے کا ثبوت ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اور رب العالمین میں یعنی الحمدللہ رب العالمین رب العالمین اس میں سب مخلوق کے حادث ہونے یعنی ختم ہونے اور پرورش میں رب کا محتاج ہونے کی دلیل ہے کہ رب کسی کا محتاج نہیں مخلوق ساری کی ساری رب کی محتاج ہے اور یہ معنی السمد میں بھی ہے یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج ہوں اس کو السمد کہتے ہیں تو رب کی شان یہ ہے کہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے ساری مخلوق انبیاء سے لے کر ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے اور الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ کا انکار ہے یعنی صفات سلبیہ سے وہ پاک و صاف ہے کہ اللہ جوٹ نہیں بول سکتا اللہ کو نین نہیں آتی اللہ کو اونگ نہیں آتی یہ ساری جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں اس کا انکار ہے اور مالکی یومی دین میں جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کا رد موجود ہے کہ تم آخرت کے منکر ہو اور آخرت کا جو مالک ہے وہ خالق کائنات ہے وہ ہی تمہیں جو ہے وہ حساب و کتاب دے گا یا جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اسے جنت دے گا جس نے برے کیے ہوں گے اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے ایہ کا نابدو میں عبادت کا حقدار ہونا صرف رب کا خاصہ یا شان ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عبادت کے قابل ہی نہیں ہے عبادت کے لائک ہی نہیں ہے اور یہاں پہ جو مشرق تھے یا جو کافر تھے بت پرست ان کا رد کیا جا رہا ہے وہ یہ کہتے تھے مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُكَرِّبُونَا إِلَّا اللَّهِ ذُلْفَا ہم یہ جو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا یا ایا کا نابدو کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی میرے بندے وہ ہیں جو صرف میری عبادت کرتے ہیں تو یہاں قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بت نہیں بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی بیجے ہیں یا نیک لوگ بیجے ہیں صراط اللہ زینہ کی تفسیر کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں وہ چار گروہ جو بتائے تھے وہی ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے انبیاء کے ساتھ رہے انبیاء کی اطاعت و پیروی کرے اسی طرح صدیقین کے ساتھ رہے ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری اور ان کی اطاعت کرے اسی طرح شہداء اور اسی طرح پھر جو تیسرا چوتھا گروہ ہے وہ ہے اللہ کے نیک اولیاء اب یہاں پہ ان کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ کا قرب جن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں وہ نیک اولیاء ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہادہ ہیں یا اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ ذکر و اذکار ہے ایاکا نستائن و ایاکا نستائن میں حقیقی استعانت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم حقیقی طور پر اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ چاہے تو پھر کسی اور سے کوئی بندہ مدد مانگے تو اللہ کے عطا سے وہ بھی مدد کر سکتا ہے کہ ہم نیک لوگوں سے مانگتے ہیں تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر مانگتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے بلکہ ان سے وسیلہ سمجھ کے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس طرح کا وسیلہ نیک بندوں کا بنانا یا انبیاء کا وسیلہ بنانا یہ جائز ہے یہ خلاف شرع نہیں ہے اس کے علاوہ اہدنا سراط المستقین تو ہدایت مانگنے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت بھی مانگنی جائیے جنہاں دعوت بن کے جس پر دعوت بن علی صالح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مروان اور یہ ہدایت مانگنا یہ صرف انسانوں کیلئے مسلمانوں کی یہ نہیں ہے صاحب اپنا چہرہ چہرہ جو ہے وہ قبر انور پر رکھے ہوئے ہیں پروان نے اس شخص کو گردن سے پکڑا اور کہا کہ صحابہ میں کیونے تم کیا کر رہے ہو انہوں نے بھی اس راستے کہ ہم جے معلوم ہیں میں انبیاء نے جب اپنا چہرہ پیچھے کیا اور ہمارے پیغمبر جو تمام نبیوں کے سردار ہیں انہوں نے بھی دعا کی جنہوں نے قبر انور پر سر رکھا ہوا تھا اور آگے اپنا چہرہ پیغمبر انور پر رکھا ہوا تھا وہ سیدنا ابو مومنین کا رضی بتایا گیا انہوں نے فرمایا جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا راستہ انہوں نے کہا میں بھر جائے رسالت میں حاضر ہوا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوا اسی طرح امام حاکم نے حدیث دو راستوں سے بچنی کی تلقیم کس حدیث کی صلی اللہ کی صحیح ہے لیکن امام حاکم جو جس راستے کہہ جب تک امام زہبی اس کو صحیح نہ بروقات کی محمود کیا اہمیت اللہ سے جواہ اللہ یہ بات ہمیں سمجھ نی کی توفیق اتا فرمائے محمود نام اللہ کا پوشیدہ ہے رب العالمین میں رب العالمین نام پوشیدہ ہے مالک میں مالک نام پوشیدہ ہے مالک یوم الدین یوم الدین کے اندر یہ المنتقم یعنی یوم الدین مالک یوم الدین یعنی بدلہ لینے والا قیامت کے دن جو ہے وہ بدلہ دینے والا تو المنتقم اس میں نام یہ پوشیدہ ہے ایہ کا نابود میں معبود کا نام پوشیدہ ہے اللہ تعالی کا استرائیہ کا نستعین میں المستعان نام پوشیدہ ہے اللہ تعالی کا اہدی میں حادی نام اللہ تعالی کا اور اسی طرح القیوم کا مطلب ہے جو قائم رکھنے والا ہے سیدھے راستے پر اور سراط اللہ انعمت علیہ میں یہ المنعم یعنی انعام کرنے والا نعمتیں دینے والا یہ نام پوشیدہ ہے اور غیر المغدوب علیہ میں القہار نام پوشیدہ ہے اس طرح ولد دالین میں المدل نام پوشیدہ ہے یعنی گمراہ کرنے والا تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہماری مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ اب ہم آگے سورہ بکرہ کی تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ